بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین طیب رجب اردگان کی حکمت عملی، صبر، استقامت نے امت مسلمہ میں ایک بڑے مسئلے کو ٹال دیا ورنہ آپ یقین کریں کہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر شیعہ سنی مسئلے کا شکار ہوتی دنیا کو ہنسنے کا پر موقع ملتا اور ہمیں لڑانے والے خوش ہوتے میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ہوا کیا اور کیا ہو سکتا تھا ترکی کے صدر نے ابھی آزربائی جان کے دارل حکومت باقو میں وزڈ کیا طیب رجب اردگان نے انہوں نے وہاں پر ایک نظم پڑی جس پر پورے یورپ کی اخباریں، امریکہ کی اخباروں نے ایک شور مچا دیا کہ جی اب ترکی اور ایران کا اتحاد گیا ان کے وہ صالح تعلقات وہ سب ختم ہو جائے گا مسلم دنیا میں ایک بار پھر مسلح کی مسائل کا شکار ہوں گے یہ شروع ہو جائے گی پھر ایک بار لیکن طیب رجب اردگان نے ثابت کیا کہ وہ واقعی امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے قابل آدوی ہیں اس کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایران اور ترکی کے تعلقات پر کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کیا ہو رہا تھا ترکی اور ایران کے درمیان آپ کو پتہ ان کی در مسائل تو ضرور تھے انہوں نے یہ مسائل حل کیسے کیے سب سے پہلے اب یہ جانے کہ روس کے بعد ایران ترکی کو سب سے زیادہ قدرتی گیس پروائیڈ کرتا ہے ترکی اور ایران تاریخی طور پر شروع میں آپ کو پتہ ہے حریف رہے ہیں بہت سارے ملکوں کی طرح اس کی وجہ دونوں ریاستوں میں جو ہے بنیادی طور پر ایک مختلف سیاسی شناخت ہے ان کے مختلف نظریات ہیں لیکن پھر اس میں عرب سپرنگ شام تیونس لیبیا اور مصر میں جو عمرانہ حکومتوں کا جب زوال ہوا اور شام اور یمن اور بہرین میں جب بغاوت شروع ہوئی سیاسی نجام مجروع ہو گیا تو ترکی اور ایران دونوں نے ایک کوشش کی جو کہ ایک قدرتی عمل ہے کہ آپ ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے یہاں پر اپنی طاقت کا توازن خود اس میں فٹ ہوں اور آگے بڑھ گئے آ جائے دونوں لیڈرشپ کے لیے قائل تھے دوسرا منا مسئلہ ایراک تھا ایراک میں سے امریکی فوجیوں کا پتہ انخلاہ ہے ایران کی کوشش تھی کہ وہاں پر اپنے پاؤں جمالیں اس خلاق کو پر کر دیں اور ترکی بھی یہی چاہتا تھا اب وہاں پر اتحادی بھی تھے اور وہاں پر ان کے مخالفے بھی تھے ملیشیا بھی تھے لیکن دونوں نے کیا کیا الہاق کر لیا اور اتحادی فوجوں کے خلاف بننے والے ہر اتحاد کو سپورٹ بھی کیا یوں ایراک میں اور شام میں مسلک مختلف ہونے کے باوجود دونوں سیم پیچ پر آ گئے اور یہ بہت بڑی بات تھی تیسرا بڑا مسلہ تھا کرد لوگوں کا ماضی میں جو ترکی کی حکومت تھی انہیں ایران اور شام پر نہ کردوں کی مدد کا ہمیشہ شک لگا رہا تھا تکہ یہ ان کی مدد کرتے ہیں کردستان برکس پارٹی جو ایک بہت بڑا باغی گروپ ہے وہ شام میں بشارل اسد کی کردوں پر جو گریپ کمزور ہونے سیمہ پر ترکی کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا تھا اب یہ مسلہ بھی کنٹرول ایسے کیا گیا کہ ایران نے اپنی پوری ریجنل پالیسی بدل دی پرکی جو پالیسی میں شفٹ آیا کہ لیبیا میں انہوں نے ترکی کی فل سپورٹ کر دی اور وہاں روس بھی لیبیا کی جو خلافہ بشار پارٹی اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ترکی جہاں جہاں آپریشن کر رہا تھا ایون کردستان برکس پارٹی کے خلاب بھی تو ایران نے ان کا بھرپور ساتھ دیا اس کے جواب میں پھر یمن میں جب سعودی اتحات کے خلاف ایران لڑا تھا تو ترکی نے ایران کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور دونوں نے مل کر وہ سعودی اتحات کے ساتھ وہ جو ممالک تھے ان سب کو شکست دی اب ترکی جو ہے وہ السلام نامی پارٹی کو یمن میں فل سپورٹ بھی کر رہا ہے اب ترکی جو اپنے کرد لوگوں کو ایک خاص حدتہ کے علاقے میں انٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس میں آپ ایران کا تعاون بلکل نہیں بھول سکتے ورنہ وہ ممکن نہیں تھا وہاں چوتھا بڑا مسئلہ تھا جی فلسطین کا آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا ایک موقف ہے پوری دنیا میں عرب دنیا میں ورڈ میں اور وہ تھی اسرائیل مخالفت ان کے بیانات ان کی جو مقبولیت ہے وہ ایک بہت بڑی چیز تھی لیکن طیب رجب اردگان نے بھی جب فلسطین کی حمایت شروع کی اور اسرائیل کے خلاف کھل کر گرج کر بیان دینے شروع کیے تو ایرانیوں کو لگا کہ شاید اب جو ہے یہ ہمارا جو شو ہے وہ سٹیل ہو رہا ہے لیکن طیب رجب اردگان نے بڑے طریقے سے ایران کو اس چیز پر کنونس کیا کہ دونوں مل کر اسرائیل کو ٹارگٹ بھی رکھتے ہیں ان کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی رگڑا لگاتے ہیں اب دونوں کے بیانات ہم آواز آتے ہیں دونوں گرجتے برستے ہیں کھل کر اسرائیل اور اس کے اتحادیوں پر اور دونوں میں آپس میں کمبینیشن بھی بن چکا ہے اچھا ان کے تعلقات میں بہتری کیلئے ایک اور بڑی اہم چیزات ہوتا ہوں کہ روس نے بڑا کام کیا ہے کیونکہ روس کے دونوں کے ساتھ اس خطے میں ایک بروکر کا کام کیا دونوں کو جوڑا ہے اس کے اثر اور سوز زیادہ ہے وہاں مشرق وستہ میں آپ کو پتا ہے تو روس نے ان دونوں کو ایک ایسے کٹھا کیا ایک بلوگ بنانے کیلئے اور پانچوہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ تھا ایران کا جوہری پروگرام ترکی کو لگتا تھا کہ اب چونکہ جوہری پروگرام اگر امریکہ اور ترکی کے تعلقات میں جو ہے وہ تناؤ اور بگاڑ کا باعث بنا تھا ترکی نے اصل میں ایران اور جو پی فائف ون لوگ وہ جو ممالک تھے ان کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کوش ہے اس نے کہا میں آپ کے بحاب پر بات کرتا ہوں لیٹس سیٹلے ترکی سمجھتا تھا کہ وہ انہیں مطلب اپنی جوہری اتھیاروں کی صلاحیت پر غور کرنا چاہیے کیونکہ خطے میں ایران کے پاس اگر بن گیا تو ہمیں بھی پھر جوہری اتھیار ملانے چاہیے تو ایران نیکاب ضرور بنیں اب جن باتوں پر ان کے اتفاق بڑھ گیا ہے اس میں قطر کی انہوں نے حمایت کی خاص طور پر اس وقت جب سعودیہ قطر کے تعلقات خراب تھی ایراک کے شمال میں کردستان مومنٹ کی مخالفت کی انہوں نے اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کے امریکہ سے خراب تعلقات دونوں کٹھے ہو گئے اب اکتوبر میں جو پیس آپ کو پتا ہے آپریشن پیس پر شروع ہوا تو اس میں ایران کے جو ملیشیاں ہیں انہوں نے ترکی کی مدد کی یہاں سے ترکی کو ان کا مکمل طور پر ایک ٹرسٹ اور ایک بانڈ کٹھا ہو گئے ان کا پاس میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود تیب رجب اردگان نے باقو میں ازادی کی ازاری جو لوگ ہیں وہاں پہ ایک نظم پڑھی ازربائی جان کے لوگوں سے وہ انہوں نے روس پہ ازادی کے وقت پڑھی تھی اس میں کچھ ایسے لفاظ تھے کہ ایرانی جو آزری کمیونٹی ہے ان کو ایک الگ وطن کا مطالبہ لگتا تھا اس پر ایران نے بڑا برا منایا ان کے وزیر خارجہ نے ٹویٹ بھی کی بڑی سخت ٹویٹ کی پھر ترکی کے ایمبیسٹر کو بلایا اور انہوں نے اتجاج کیا ترکی نے اس کے جواب میں پھر ایران کے ایمبیسٹر کو بلا کر اتجاج کیا کہ آپ لوگوں نے علمی میں ہوا ہے اس نظم کا مقصد ہرگز آزری جو ایرانی کمیونٹی ہے ان کو الیدگی پسند ہونے پر دعوت نہیں دی گئی اور آپ کو یاد رہے کہ ایران کا ارمینیا کے ساتھ تاون تھا لیکن جو ہی ترکی نے آزربائی جان کا ساتھ دیا ایران نے بھی اکلمندی کی اور فوراں ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب اس بات کو دنیا بھر کے جو مغرب کے اخباروں نے بڑا اچھالا کہ جی یہ نظم آزادی کی پڑھ کے آزری کمیونٹی کو طیب رجب اردگان نے پمپ کر دی ہے اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ایران کے خلاف وہاں پر الادہ وطن مانگنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور ایرانی آلڑی اندرونی مسائل میں پھسے ہوئے ہیں بیرونی مسائل میں ہم ان کے ساتھ ہیں تو ایک بہت بڑی آگ لگ جائے گی اور پھر اس میں ہم مسئلہ کی آگ چلا دیں گے شیعہ سنی کے ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے میڈلیس میں یہ ہوا ہے لیکن طیب رجب اردگان کو بھی خراج عقیدت دیں اور ساتھ ایرانی لیڈرشپ کو بھی کہ دونوں نے امت کا اتحاد قائم رکھا انہوں نے بیٹھ پھنکا انہوں نے جو کوشش کی کہ اس معاملے کو بڑھائے بڑھائے انہوں نے کیسے کہ اس پہ انہوں نے کھل کے پروپیگنڈا کیا آپ اخباریں اٹھا کے دیکھیں جتنی اخباریں میں نے دیکھی ہیں آج مغرب کی ان سب میں یہ خبریں اس طرح لگی ہوئی ہیں کہ ایران اور ترکی کے درمیان ٹھن گی ہے ایران اور ترکی آپس میں لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اب وہ اس معاملے کو بھی چھیڑے ہیں کہ ایرانی شیعہ کمیونٹی کا ملک اور ترکی سنی ملک انہوں نے دیکھے وہ باتیں چھیڑی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تصور میں بھی نہیں مقصد صرف یہی تھا کہ کسی طرح اس غلط فہمی کو بڑھایا جائے بات میں سے بڑی تھی دیکھا جائے بڑی بات تھی اس طرح کہ آپ جیسے مسال کے طور پر خالستان تحریک کی آپ ہندوستان میں جا کر کھڑے ہو کر تعیید کر دیں تو لازمی سی بات ہے ہندوستان کی گورنمنٹ تو آپ کے ساتھ ناراضگی ڈال دیں گی آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے ملیشیا نے یا جتنے بھی وہ ممالک ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لئے انہوں نے آساد دیا صرف بیانات دیئے ان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے ہیں تو یہ وہ نظم تھی وہ کوئی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں تھا اس میں واقعی کچھ ایسے الفاظ تھے کہ جیسے دو دریاؤں کے درمیان ہم نے پتھر بھر دی ہیں مطلب ہم ان کو ملا دیتے ہیں آپس میں آزربائی جان کی جو آزری کمیونٹی ایران میں رہتی ہے وہ ان کو مطلب الادہ ایک قسم کا وطن چاہیے اور انہیں آزربائی جان کے ساتھ جاکے مل جائیں جیسے ایران کی حکومتیں کھڑے ہو جائیں مطلب اس طرح کی باتیں تھیں جو کہ ایک ریبیلی نظم ایک بغاوت میں آتی ہیں اور جو کہ ایک برادر ملک سے دوسرا برادر ملک کسی طرح بھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ سکتے ہیں طیب رجب بردوان کو پتہ نہیں تھا ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہسٹری میں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں علامہ اقبال کی بہت ساری کیپو سلطان کے بارے میں ایسی انہوں نے بہترین نظمیں لکھی ہیں لیکن آپ یقین کریں بہت سے لوگوں کو پڑھنے کے بعد اندازہ نہیں ہوئے کس تناظر میں لکھی گئی تھی تو ایسے وہ کس تناظر میں تھی وہ انہوں نے بول دی بعد میں انہوں نے اندازہ وہ انہوں نے تسلیم کیا لیکن ساتھ آپ یہاں پر ایک بڑی اپورٹنٹ چیز لکھیں کہ باوجود اتنے تعلقات ہونے کے زندہ جو قومی ہوتی ہیں انہوں کا ایک تصور یہ ہے کہ جب آپ کے قومی مفات پر بات ہو آپ کھل کر بات کرتے ہیں وہاں پر آپ یہ اگر مگر چونکہ لیکن یہ نہیں دیکھتے انہوں نے کھل کر بات کی سٹانس لیا اور جب دوسری طرف سے بھی انہوں نے جب سمجھ آئے کہ یہ غلطی ہوئی ہے اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے یہ آگ پھیل جائے گی اب اتنی مشکل سے تحاد جڑے ہیں چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے کام کو مزید بگاڑیں نہ اس کو سواریں بڑی بہترین طریقے سے انہوں کا اتحاد قائم ہوا اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ میڈل ایسٹ ہو گیا دنیا بھر میں جہاں بھی امت مسلمہ کے اس طرح کے مسائل ہیں وہ اسی طرح آپ اس میں گفت و شنید سے محبت سے پیار سے حل ہوں کیونکہ تاغوتی قوتیں جو ہیں اس وقت یقین کریں نظریں جمائے بیٹھی ہیں وہ چاہتی ہے کوئی چھوٹا سا انہیں بہانہ ملے کوئی موقع ملے اور مسلمان نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسی آگ اور خون کے دریاء میں مسئلہ کی جنگ میں پھر آپس میں لڑ لڑ کے اسی طرح ضائع ہوں جس طرح پہلے اترے لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا اتحاد بھی قائم رہے گا اور ہم آگے انشاءاللہ اس سفر کو روان دماغ بھی رکھیں گے